اور اب آج کے دن کی سب سے بڑی خبر اس وقت کیابینٹ کی بڑی بیٹھن جاری ہے بچوں کے خلاف ہونے والے اپرات پر بنے قانون میں بدلاو پر اس میں مہر لگ سکتی ہے بدلاو کی تحت بارہ سال سے کم عمر کی بچی کے ساتھ بلاتکار کے بامنے میں دوشی کو خانسی کی سزا دینے کا پرافدھان ہوگا پاکسو ایکٹ میں بدلاو کو لے کر کیابینٹ کی اہم بیٹھن اس سے پہلے حالانکہ سنکیت کی اندرے منتری میں ان کا گاندھی بھی دے چکی تھی جس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ قانون کو اور سخت کرنے کی ضرورت ہے اسے لے کر الگ الگ راجی کو نردیش بھی جاری کیے گئے تھے لیکن پی ایم نواز پر یہ اہم بیٹھن اس وقت جاری ہے اور آپ دیکھئے پردھان منتری کیونکہ ابھی بدیش دورے پڑھتے ہیں پانچ دن کا ان کا یہ دورہ تھا جس میں سویڈن بریٹن کا انہیں دورہ کرنا تھا جرمنی سے آخری پڑھاو میں لوٹتے ہوئے وہ بھارت ہی لوٹے اور لوٹتے ہی یہ سب سے پہلی اہم میٹنگ انہوں نے کیابینٹ کے ساتھ لی ہے یہ بیٹھا کبھی جاری ہے لیکن کٹھوا سے لے کر اناو اور اس کے علاوہ باقی دیش کے حصوں سے بھی جو بچیوں کے ساتھ زیادتی کی خبریں آئیں یا تیچار کی خبریں آئیں اسے لے کر قانون کو کیسے اور سخت کیا جائے اس کے ایمپلیمنٹیشن کو لے کر کیا قدم اٹھائیں جائیں اس پر آج کوئی بڑی خبر اس کیابینٹ میٹنگ سے آ سکتی ہے اور جیسا ہمارے سمارتہ بھی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے یہ جو میٹنگ جاری ہے اس میں جو بھی قدم اٹھائے جائیں گے کیونکہ یہ ادھیادیش چلا جاتا ہے وہ فوراں کانون بن جاتا ہے تو ایسے میں آپ دیکھنا ہوگا کہ اس میٹنگ سے کیا بڑی خبر نکل کر آتی ہے موسمی صبح سے اس میٹنگ پر نظر بنائے ہوئے ہیں اس وقت جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ موسمی پردھان منتری آواز پر یہ بیٹھک جاری ہے کچھ خبریں نکل کر آئیں ابھی آپ کے پاس جی بالکل آپ کو بتا دیں کہ لگ بگ آدھے گھنٹے سے یہ بیٹھک جاری ہے پردھان منتری آواز پر اور اس وقت چرچہ ہو رہی ہوگی کہ کس طرح سے ادھیادیش لائے جائے پوکسو ایکٹ کو امنٹ کر کے اور ڈیٹھ پینلٹی کا پرویزن جو ہے اس پر سرکار ابھی وچار بیمرش کر رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ادھیادیش لا کے پھر سرکار کو پارلومنٹ جانا ہوگا اس کو ایک سنچودھن کے طور پر پوکسو ایکٹ بل میں سنچودھن کے طور پر پیش کرنے کے لئے پر یہ بتا دیں کہ سرکار کے اوپر بہت زیادہ دواب تھا جس طرح سے جنتا کا اکروش سیاسی دواب جو ہے اس کے چلتے پردھان منتری نے بھی آنن فانن میں سب سے پہلا کام سوہ دیش آ کے یہی کیا ہے کہ یہ کیابنٹ کی بیٹھک بلائی ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مہلہ ایوان بالوکاس کلیان منترالی نے سپریم کورٹ میں افیڈیویٹ دے دیا ہے کہ وہ پوکسو ایکٹ میں سنچودھن کرنے جاری ہے پر بڑا سوال یہی ہے کہ کیا بڑے کانون اور سخت کانون کے چلتے ہی ایسی گھٹنائیں نہیں ہوں گی کیونکہ کٹ ہوا اور میناؤں کی گھٹناؤں کے بعد بھی مناخشی کہ جس طرح سے گھٹنائیں لگاتار ہو رہی ہیں اور مائنس کے ساتھ ریپ کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں اس سے یہ بھی ویچار کرنا ہوگا کہ کیا کانون میں سنچودھن کے ساتھ ساتھ اس کو زمین پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ کوئی بھی ایسی گستاکھی نہ کرے یہ سب سے بڑا سوال ہے موسمی آپ نے یہاں پر یہ بہت اہم بات اٹھائی کہ کانون بنائے جانے ایک طرف لیکن اس کانون کو کیسے ایمپلیمنٹ کیا رہا تھا کیونکہ ابھی بھی جو لاؤ یہاں پر ہیں کیا وہ کمزور ہیں سوال ان کے اوپر بھی لیکن صحیح وقت پر صحیح ریپورٹ کا درج ہونا اس پر صحیح ایکشن ہونا یہ ہمیشہ ویوادوں میں رہتا ہے بڑی خبر اس وقت کی صورت ریپ کانون میں بڑا کھلاسہ ہوا ہے پولیس سنتوں کے مطابق مزدوری کرانے کے لیے 35000 روپے میں خریدی گئی تھی ماں اور بیٹی اسی عراقے میں ایک محلہ کی اجلی لاش بھی ملی ہے شک یہ چتایا جا رہا ہے کہ اجلی محلہ کی لاش اور بچی کا رشتہ آپس میں ماں اور بیٹی کا ہو سکتا ہے پولیس سب دونوں کے ڈی لے کا ملان کرے گی اور اس کے بعد اسے اس خبر کو پشت کیا جا سکے گا گوپی گھانگر اس وقت موجود ہے ہمارے ساتھ گوپی ڈیٹیل میں بتائیں کیا ہوا یہ بالکل مناخشی آپ کو بتا دے کی یہاں پر صورت کے اندر ایک بچی ملی تھی چودہ دن پہلے آج اس بات کو چودہ دن چلے ہیں وہ بچی ملی تھی چودہ دن پہلے جو اس کی ساتھ بلادتار ہوا تھا اس کی حتیہ کر دی گئی تھی حالانکہ پولیس نے جو انویسٹیگیشن کیا ہے پولیس کو چیسی ٹی وی پوٹیج ملا تھا اور چیسی ٹی وی پوٹیج میں ایک کالے رنگ کی کار ملی تھی جس کے آدھار پر پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کیا حالانکہ اس بچی کی لاش ملنے کے دو تین بات اسی علاقے سے ایک مہلا کی لاش ملی تھی جو ارد جلی حالت میں تھی حالانکہ آج جب پولیس نے پوٹیج کی ہے جو پرمک آروپی پکڑا گیا ہے اس کے ساتھ پوٹیج میں یہ کھلاتا ہوا ہے کہ یہ بچی اور جو مہلا تھی یہ دونوں ماں بیٹی تھی جس کو مزدوری کے لیے پچی 35 ہزار روپے میں راجستان سے خریش کر یہاں پہ لائے گیا تھا اور پہلے اس مہلا کے ساتھ بلاتکار کیا گیا اس کے بعد اس کی حتیہ کی گئی اس کے بعد اس کی دو دن بعد اس کی بیٹی کے ساتھ ریٹ کیا گیا اور اس کی حتیہ کر پہلے پیٹی کی لاش کو پھینکا گیا اور اس کے بعد جب مہلا کی راشت دو دن بعد وہاں پہ پھینکی گئی تو اس کو جھلا دیا گیا تھا حالانکہ اب پولیس اس کی پوری ساری انویسٹیگیشن کر رہی ہے ساتھ ہی اس کے بی ای ای نی تیس کے لیے ریپورٹ پیچ دی گئی ہے ایسٹل میں اور بی ای نی تیس کے بعد آپ سے اور جانکاری لیں گے گوپی آگے فیلال شکریہ آپ کا ایس جانکاری کے لیے لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی ہے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے